اللہ تعالیٰ سلام علیکم یا رسول اللہ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم کہا جس نے یا غوث غسنی تو دم میں ہرائی مصیبت ٹلی غوث اعظم نہ مانگو میں تم سے تو پھر کس سے مانگو نہ مانگو میں تم سے تو پھر کس سے مانگو کہیں اور بھی ہے چلی غوث اعظم تیرا مرتبہ اعلا کیوں نہ ہو مولا تیرا مرتبہ اعلا کیوں نہ ہو مولا ہے تو ابن مولا علی غوث اعظم قدم کردن اولیاء پر ہے تیرا قدم کردن اولیاء پر ہے تیرا ہے تو رب کا ایسا ولی غوث اعظم اس دو شیر میں اپنی جانب سے کہنا چاہتا ہوں میں بن جاؤں خافظ اور قاری عالم ہے ابو کی خواستلی غوث اعظم مریدوں میں تیرے میرا نام بھی ہے مریدوں میں تیرے میرا نام بھی ہے تیرا سگھ حیدر علی غوث اعظم میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ رب برحزت انشاءت فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ صدیاں گزر گئی مگر آج بھی اب حضور غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہیں یہ اس لیے کہ ہمارے غوث پاک اللہ کے ایک سچ والی تھے اور آپ غوث پاک کے صیرت پڑھنے تو معلوم ہوگا آپ پورے زندگی صرف سچ بولتے رہے اور سچ کی تقلیم اور تبلیغ فرماتے رہے آئیے میں آپ کو حضور غوث پاک کے بچپن کا ایک سچا واقعہ سناتا ہوں حضور غوث پاک بچپن ہی سے بڑے ذہین تھے اور آپ کو علم دین حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا چنانچہ آپ کی والدہ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد جانے والے قفلے کے ساتھ روانہ کر دیا اور روانہ کرتے وقت آپ کے قمیز میں سونے کی چالیش اثر فیانسی دی اور جاتے وقت اپنے بیٹے کو نصیحت دی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا چاہیں حالات کیسے بھی ہوں کبھی جھوٹ نہ بولنا چنانچہ غوث پاک علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد جانے والے قفلے کے ساتھ روانہ ہو گئے راستے میں ڈاکو نے اس قافلے پر حملہ کر دیا اور سب کا مال دو دیا حضور گوزے پاک بچے تھے اس لیے آپ سے کسی نے کس نہ پوچھا لیکن ایک ڈاکو نے پوچھ لیا بچے کیا تیرے پاس بھی کچھ مال ہے آپ نے جواب دیا ہاں میرے پاس ہونے کی چالی سے شبیاں ہیں وہ ڈاکو بڑا خیران ہوا اس نے کہا کہ ڈاکو کو بھی پیسے بتا جاتے ہیں وہ ڈاکو اسے پاک کو اپنے سردار کے پاس لے گیا اور کہا یہ بچہ بول رہا ہے کہ اس کے پاس سونے کی چالی سے شرفیاں ہیں ڈاکو کا سردار بھی بڑا خیران ہوا اس نے پوچھا کیا واقعی تمہارے پاس سونے کی چالی سے شرفیاں ہیں آپ نے جواب دیا آتے وقت میری ماں نے قمیز میں سی دیئے تھے جب آپ کے قمیز کی تلاشی لے گئی تو واقعی آپ کے پاس سونے کی چالی سے شرفیاں ہیں ڈاکو کے سردار نے حیرت و تقجم میں پوچھا بیٹا تم جھوٹ بول کر اپنا مال بچا سکتے تھے آخر تم نے سچ کیوں بولا آپ نے جواب دیا آتے وقت میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا ہمیشہ سچ بولنا میں اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ کبھی توڑ نہیں سکتا یہ جواب سن کر ڈاکو کے سردار کے آنکھوں میں آنس ہوا گئے اس نے کہا تم بچے ہو کر اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ کبھی توڑ نہیں سکتے اور ہم کتنے نکم میں مسلمان ہیں کہ برسوں سے اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں بیٹا تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ میں تمہارے ہاتھ پر سچی توبہ کر کے سچا مسلمان بننا چاہتا ہوں جب سارے ڈاکو نے اپنے سردار کو توبہ کرتے دیکھا تو بول پڑے آپ چوری اور ڈگیتی میں ہمارے سردار تھے تو توبہ میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں اور پھر سارے ڈاکو نے وہ سپاک کے دست حق پرست پر توبہ کر کے سچ مسلمان بن گئے سبحان اللہ یہ میرے غوث پاک کی بچپن کی کام کر رہا ہے آپ سے سچ بولنے کی برکتی کہ سارے ڈاکو نے توبہ کر کے سچ مسلمان بن گئے اور ہم غوث پاک کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں ہر حال میں سچ بولنا چاہتے ہیں ایک حدیث کے بعد میں اپنے گفتوں کو ختم کرتا ہوں والد جو کچھ بھی اپنے بچوں کو عطا کرتا ہے اس میں سب سے اچھی چیز عمدہ تعليم اور تربیت ہے بے شک بے شک لہذا آپ سب کو چاہیے کہ ہم بچوں کو خوش دیں یا نہ دیں ہم بچوں کو خوش دیں یا نہ دیں اچھی تعليم اور تربیت ضرور دیں ہی مشکوشوش یہاں Mauشوشی و شک یا نہ دیں یا نہ دیں گفتوں میں ہنتم کچھ بیترینا ہمiau میں